بولٹن کا بقائدہ آگاز کریں اور سب سے پہلے خبر شامل کریں زلہ انتظامیہ نے پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی ہے جلسے کے لیے جگہ کا تعیون باقائدہ اعلان کچھ دیر بعد ہوگا ذرائقہ مطابق جلسے کے لیے جگہ کے تعیون کا احتیار کمیشنر کو دے دیا گیا پی ٹی آئی کو شاپور کانچا یا سگیا مویشی منڈی کے مقامات دے جائیں گے لاہور ہائی کورٹ نے ڈی سی کو فیصلے کے لیے پانچ وجہ تک کا وقت دے رکھا ہے ڈسٹرک انٹیلیجنس کمیٹی نے پولیس ریپورٹ ڈیپیٹی کمیشنر کو بجوا دی ہے بسام سلطان ہمارے ساتھ موجود ہیں وزید تفصیلات ان سے جانیں گے جی بسام بتائی گا پی ٹی آئی کو جلسے کی اجازت دے دی گئی ہے اور جلسے کے لیے جگہ کے تعیون کے حوالے سے کیا تفصیلات ہیں اپڈیٹ کریں پاکستان تحریک انصاف کی جانب سے 21 ستمبر یعنی کل جو ہے وہ لاہور میں جلسے کا جو ہے وہ درخواست ڈی سی آفیس کو دی گئی تھی اور اسی حوالے سے اس وقت بھی ڈی سی آفیس کے اندر جو ہے وہ مشاورت جاری ہے جو ڈی سی لاہور ہیں اور پاکستان تحریک انصاف کی لیگل ٹیم ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ جو اپوزیشن لیڈر ہیں احمد خان بچر وہ بھی اس وقت جو ہے وہ ڈی سی آفیس میں موجود ہیں اور جگہ کے تائیون کے حوالے سے جو ہے وہ مشاورت جاری ہے ذرائع کے مطابق سے ذرائع کے مطابق بتایا جارہا ہے کہ جو جلسہ ہے اس کی تو اجازت دے دی گئی ہے لیکن جگہ کا تائیون جو ہے وہ فیلحال کیا جارہا ہے مزید جو ہے وہ یہ بھی بتایا جارہا ہے کہ اس وقت سب سے زیادہ جو جگہ زیر غور ہے وہ کانہ کے علاقے میں جو بکر منڈی ہے وہاں پر جو ہے وہ اجازت دینے کے امکانات ہیں لیکن تاحل اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ اب تک نہیں کیا جا سکا یہاں پر تمام جو لیگل ٹیم ہیں اور اس کے ساتھ جو لیڈران ہیں وہ یہاں پر موجود ہیں اور صرف ڈرافٹ کا جو ہے وہ اس وقت انتظار کیا جا رہا ہے جو ایس او پیز ہیں وہ تو ہر جلسے کی طرح جو ہے وہ وقت کا تائیون کیا جائے گا اس کے ساتھ سب سے امپورٹنٹ چیز جو اس وقت پاکستان تحریک انصاف اور دیگر بھی جو ہیں ان کی نظر میں ہیں وہ اس وقت سب سے امپورٹنٹ جگہ کا تائیون ہے جس طرح میں نے آپ کو بتایا ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ کانہ کے علاقے میں یہ جلسہ دینے کی جو ہے وہ اجازت دی جا سکتی ہے ممکنہ طور پر لیکن تاحل جو ہے وہ اس کا حتمی فیصلہ جو ہے وہ نہیں کیا جا سکا اس وقت ڈی سی لہور ڈی آئی جی آپریشنز جو آپوزیشن لیڈر ہیں وہ بھی اس وقت ڈی سی آفیس کے اندر جو ہے وہ موجود ہیں اور مشاورت کا عمل جو ہے وہ اب تک جاری ہے کچھ دیر پہلے آپوزیشن لیڈر باہر آئے ان سے جب ہم لوگوں نے گفتو کرنے کی کوشش کی تو ان کی جانب سے بھی جو ہے وہ واضح طور پر بتایا گیا کہ جلسہ تو کیا جائے گا لیکن جو جگہ ہے اس کا تائیون تاحل نہیں ہو سکا اسی کے ڈرافٹ کا جو ہے وہ ان کی جانب سے انتظار کیا جا رہا ہے جو ایس او پیز ہیں ان کے حوالے سے اس وقت مشاورت جو ہے وہ جاری ہے اور ذرائع کے مطابق یہی بتایا جا رہا ہے کہ کانہ کی جگہ جو ہے وہ سب سے زیادہ زہرے گوھر ہے جہاں پر جلسہ جو ہے وہ ممکنہ طور پر اس کی اجازت دی جا سکتی ہے لیکن تاحل کیونکہ ڈرافٹ جو ہے وہ اب تک سامنے نہیں آیا اسی وجہ سے جو ہے وہ کہنا قبل از وقت ہوگا کہ کس جگہ پر جو ہے وہ جلسہ ملکت کیا جاتا ہے لیکن ذرائع کے مطابق بتایا جا رہا ہے کہ جلسہ کرنے کی جو ہے اجازت دے دی گئی ہے لیکن جگہ کا تائیون جو ہے وہ کچھ دیر میں ڈرافٹ سامنے آنے پر جو ہے وہ پتا چل سکے گا جی بلکل جگہ کے تائیون کے حوالے سے مشاورت جاری ہے بسام سلطان ہمارے ساتھ موجود رہی ہے اب روح کرتے ہیں عثمان خادم کمبو کی جانب جی عثمان خادم اس وقت اب منارے پاکستان میں موجود ہیں منارے پاکستان گراؤنڈ کے داخلی دروازوں پر تالے بھی لگا رہے ہیں جبکہ پولیس کی نفری بھی تائینات ہے کیا دیکھ رہی ہیں آپ کیسی گہمہ گہمی ہے کیا صورتحال ہے ہمیں اپڈیٹ کیجئے گا جی بلکل منارے پاکستان پر چونکہ پی ٹی آئی نے جلسے کا اعلان کیا تھا تو یہاں پہ تمام دروازے اس کے بند کر دیئے گئے دوپہر کو اور اب تک بند ہیں تالے لگے ہوئے ہیں دروازوں پہ تمام دروازوں پہ پولیس کی نفری بھی اندر اور باہر موجود ہے گریٹر اقبال پارک کے تمام گیٹس کے باہر اور اندر کنٹینرز بھی لگے ہوئے ہیں نکمل طور پہ تیاری کی گئی ہے کہ اگر منارے پاکستان جلسے کے لیے کارکنان آتے ہیں تو ان کو کس طریقے سے روکا جانا ہے پریزن بینز بھی یہاں پہ موجود ہیں اور یہاں پہ ملک احمد خان بچر اپوزیشن لیڈر آئے تھے ان کو بھی اندر جانے کی اجازت نہیں دی گئی کئی گھنٹے گزر چکے ہیں ابھی بھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ شہریوں کی بڑی تعداد یہاں پہ موجود ہے سارا دن شہری یہاں پہ موجود رہے تھے لہور شہر کے اندر کسی جگہ تھوڑا سا بھی ہلا گلا ہو تو جس طرح شہری جمع ہوتے ہیں یہاں بھی ویسی جمع ہو رہے تھے اور جو جو میڈیا کے ذریعے سے ہمارے چینل کے ذریعے سے لوگوں تک یہ خبریں پہنچتے ہیں تو پی ٹی آئی کے جو کارکنان آنا اکا دکا وہ بھی یہاں پہ آ رہے ہیں حالانکہ یہاں پہ جلسے کے حوالے سے اجازت ابھی تک نہیں ملی ہے نہ ہی پی ٹی آئی کا کوئی جو قیادت ہے اپوزیشن لیڈر کے علاوہ یہاں پہنچی ہے پی ٹی آئی لاہور کی تنظیم میں سے ابھی تک یہاں کوئی نہیں پہنچا اگر یہاں پہ جلسہ کرنا ہو تو اس کے لیے سٹیج بنانے کے لیے کرسیوں کے لیے کوئی انتظامات نہیں کیے گئے ہیں سٹیج کے لیے کوئی کنٹینر پی ٹی آئی کی جانب سے یہاں نہیں لائے گئے کرسیاں لائٹس شامیانے کچھ بھی یہاں پہ نہیں پہنچا ہے کیونکہ جو متوقع ہے وقت دوپہر کا ہوگا کل جلسے کا تو اگر یہاں جلسہ کرنا ہو تو بغیر شامیانوں کے ٹینڈ لگائے بغیر جلسہ نہیں ہو سکتا اس طرح کے بھی کوئی انتظامات یہاں دیکھنے پہ نہیں آرہے پولیس کی نفری یہاں پہ موجود ہے اندر جانے کی اجازت نہیں ہے جو لوگ صبح کے وقت سیر کرنے کے لیے تفریق کے لیے اندر گئے تھے وہ بھی آہستہ آہستہ تقریباً پارک کے اندر سے باہر نکل چکے ہیں اندیرہ ہو چکا ہے رات ہو گئی ہے لیکن گہمہ گہمی باہر جاری ہے اکہ دکہ پی ٹی آئی کے جو دوسرے شہروں سے آنے والے راکینہ اسمبلی ہیں انہوں نے یہاں چکر لگایا لیکن لاہور کی تنظیم میں سے یہاں پہ کوئی نظر نہیں آیا اور کافی دیر سے اب یہاں پہ پی ٹی آئی کی جانب سے کسی کا کوئی بھی نمائندہ جو نہیں ہے چند اکہ دکہ کارکنان ہے وہ یہاں پہ آئے اور میڈیا سے تھوڑی بہت انہوں نے گفتگو کی اور یہاں سے پھر منتشیر ہو گئے جو شہری ہیں لاہور کے عام شہری اور دوسرے شہروں سے تفریق کے لیے آنے والے جو لوگ ہیں وہ ابھی بھی باہر موجود ہیں یہاں پہ اللہ گلہ جاری ہے کھانے پینے کے سٹال بھی یہاں پہ سجے ہوئے ہیں لیکن گیٹس بند ہیں پارک کے نہ کسی کو اندر جانے کی اجازت ہے اور اب کوئی وہاں سے باہر بھی نہیں آ رہا جی جی ٹھیک ہے عثمان خادم کمبو اور بسام سلطان ہمارے ساتھ موجود تھے تفصیلہ نگاہ کری تھے بہت شکریہ آپ کا لاہور میں کرائم کنٹرول کے حوالے سے ایف آئی آر کا اندراج سلویس گلیوری کچھ بھی بہتر نہ ہو سکا لاہور پولیس کے چالیس روز میں ناکس کار کردگی پرفارمنس انڈیکیٹر میں پانچ بڑے اصلاح کے گروپ میں آخری نمبر پر آ گئی صبح بھر میں کار کردگی کے لحاظ سے چار درجہ تنسلی چونتیسویں نمبر پر آ گئی لاہور پولیس کے دعوے تو بڑے بڑے وسائل بھی سب سے زیادہ مگر کار کردگی دکھانے میں بڑے اصلاح میں حاصل کر سکی وہ بھی آخری نمبر اداد و شمار کے مطابق پانچ بڑے شہروں میں گجرانوالا ستتر اشاریہ چاریس پوائنٹس لے کر پہلے نمبر پر رہی اصلاح میں گجرات پولیس نے آخری نمبر پر پہنچ گئی پرائم کینٹرول میں ساڑھے پندرہ نمبر اور انویسٹیگیشن میں پانچ نمبر حاصل کیے رینکنگ میں پنجاب پولیس کے تمام اصلاح کو تین کیٹیگریز میں رکھا گیا ہے پہلی کیٹیگری میں پانچ دوسری کیٹیگری میں چودہ اور تیسری کیٹیگری میں سترہ اصلاح رکھے گئے پولیس حکام کا کہنا ہے کہ وزیراعلا کے حکم پر گیارہ اصلاح کی پرفارمنس انڈیکیٹرز پر یکم اگست سے دس سپتمبر تک چالیس روزہ کارکردگی کا جائزہ لیا گیا دو ماہ کارکردگی رپورٹ آئندہ ماہ وزیراعلا کو بھجوائی جائے گی پولیس حکام کا مزید کہنا تھا کہ پنجاب کے تمام اصلاح کے سربراہان کو کارکردگی بہتر بنانے کیلئے آگاہی میٹنگز کر کے رپورٹس بھی دکھائی گئیں تاکہ کارکردگی مزید بہتر بنائی جا سکے تمام رپورٹس سپیشل برانچ مونٹرنگ سیل اور انویسٹیگیشن کو بھجوائی گئے ڈیٹا کے مطابق تیار کی گئیں علی ساہی سیٹی فارٹی ٹو لیسکو میں اوور بلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن پر اہام پیش رفت بلو میں کریڈٹ اور ڈیبٹ ایجشمنٹ کا آڈٹ کروانے کا فیصلہ خسارے کے ذمہ داروں کا تائین کیا جائے گا لیسکو نے نوے کروڑ یونٹس پر بلو میں کریڈٹ دیا لائن لاؤسز بڑھنے سے کمپنی کو عربوں کا خسارہ برداشت کرنا پڑا اوور بلنگ کر کے عرب اور روپے کا نقصان پہنچانے والوں کا تائین ہوگا لیسکو کے بورڈ آف ڈیریکٹرز نے کریڈٹ اور ڈیبٹ ایجشمنٹ پر آڈٹ کروانے کا بھی فیصلہ کر لیا ذرائع نے بتایا کہ کمپنی کے بورڈ آف ڈیریکٹرز نے کریڈٹ اور ڈیبٹ ایجشمنٹ کا آڈٹ کروانے کا فیصلہ کیا کیونکہ لیسکو نے اوور بلنگ کے خلاف موہم کے دوران نوے کروڑ یونٹس پر بلو میں کریڈٹ دیا ہے کریڈٹ ایجشمنٹ فیڈ ہونے سے لیسکو کے لائن لاؤسز میں ریکارڈ اضافہ سامنے آیا جس سے کمپنی کو عربوں روپے کا نقصان برداشت کرنا پڑا کنٹرول ایریا میں تیس ہزار غیر قانونی کمرشل املاک چلنے کا انکشاف ہوا ہے املاک اوڈی سی ریٹ کی شرح پر فیس پسولی کے لیے جامعہ اقدام ایل ڈی اے کے خصوصی ٹیموں نے کنٹرول ایریا میں سرویش شروع کر دیا املاک کی تصاویر لے کر ایریا وائز استعمال کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا شہر میں ایل ڈی اے کے کنٹرول ایریا میں تیس ہزار سے زائد غیر قانونی کمرشل املاک چلنے کا انکشاف ہوا ہے جس پر ایل ڈی اے کی خصوصی ٹیموں نے کنٹرول ایریا میں سرویش شروع کر دیا ہے ایل ڈی املاک کو ڈی سی ریٹ کے مطابق سلانہ فیس پسولی کا چالان ڈالے گا ایل ڈی اے نے غیر قانونی کمرشل سرویش کیلئے خصوصی اے بھی تیار کر لی ہے یو ایٹی سے انٹرویو کے ذریعے سرویش کیلئے دس انٹرن ہائر کے گئے ہیں املاک کی تصاویر لے کر ایلیا وائز استعمال کا بھی ڈیٹا اکٹھا کیا جائے گا شہر میں ہزاروں غیر قانونی املاک بھی بغیر فیس تی اے کاروبار ہو رہا ہے چیف ٹاؤن ٹینر ایل ڈی اے کا کہنا کہ سروی کرنے سے ایڈیٹا اکٹھا کر کی سنٹرلائز کیا جائے گا واضح رہے کہ سابق نگراہ حکومت نے غیر قانونی طور پر کمرشل استعمال رکھنے کا فارمولہ تیار کیا تھا ڈی پی ایس موڈل ٹاؤن میں پرنسپل کے خلاف دوسرے روز بھی احتجاج جاری رہا اسادزہ سرویس ٹرکچر کی تبدیلی اور انتقامی کاربائی کا نشانہ بنائے جانے پر سراپ احتجاج ہیں ڈوینل پبلک سکول موڈل ٹاؤن کے اسادزہ نے سرویس ٹرکچر تبدیل کرنے پر دوسرے روز بھی احتجاج کیا اسادزہ نے پالیسی بار بار تبدیل کرنے پر پرنسپل اور بورڈ آف گورنرز کے خلاف شدید نعرے بازی کی اسادزہ نے الزام لگایا کہ ڈی پی ایس میں اپنے دوست کو نوازنے کے لیے پرنسپل تائینات کیا گیا اور تنخواہ دو لاکھ سے بڑھا کر پانچ لاکھ کر دی گئی جبکہ سکول میں ایک 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 آنٹ آفیسر کی سیٹ پر من پسند خاتون کو ایک آنٹ آفیسر تائینات کیا گیا سرویس سٹرکچر کے اوپر ہم سے وعدہ کیا گیا تھا اس کے مطابق اس کو انٹائرلی چینج کرنے جا رہے ہیں ڈیوٹی سکول پر ہی کر رہے ہیں ہم بچوں کو بھی پڑھا رہے ہیں اور احتجاج جو کر رہے ہیں وہ ڈیوٹی کے بات کر رہے ہیں آثوریٹیز ہمارے رائٹس کو کرپ کرتے ہوئے ہمیں تھریٹننگ انوائرمنٹ کریئٹ کر دی انہوں نے ہمارے لیے ہم اپنے رائٹس کے لیے یہاں آئے ہیں اور اپنے بچوں کے فیوچر کے لیے احتجاج کرنے سے روکنے پر اسادزہ اور سکولٹی گارڈز کے ماں بین تعلق کلامی بھی ہوئی اسادزہ کا کہنا تھا کہ وہ اپنے حقوق کے حصول تک جد و جہت کا سلسلہ جاری رکھیں گے مظاہرین کا کہنا تھا کہ من پسند ہیڈ ماسٹرز اور ہیڈ میسٹرز کی تائیناتی کے خلاف آواز اٹھانے والے اسادزہ کے خلاف کاروائی شروع کر دی گئی ہے وزیرالہ معاملے کا فیل فور نوٹس لیں با صورت دیگر احتجاج کا سلسلہ جاری رکھیں گے کیمرامن ساکم ملک کے ہمرا جنید ریاض سٹی فورٹی ٹو لہور پیپلس پارٹی شعبہ خواتین پنجاب کی صدر سمینہ خالد گھرکی رکن قومی اسمبلی منتخب سمینہ خالد گھرکی خواتین کی مخصوص نشست پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئی الیکشن کمیشن نے سمینہ خالد گھرکی کے رکن قومی اسمبلی بننے کا نوٹفیکیشن بھی جاری کر دیا ہے آپ کو بتا رہے ہیں پیپلس پارٹی شعبہ خواتین پنجاب کی صدر سمینہ خالد گھرکی رکن قومی اسمبلی منتخب سمینہ خالد گھرکی خواتین کی مخصوص نشست پر رکن قومی اسمبلی منتخب ہوئی گورنر پنجاب سرداس علیم حیدر خان سے پاکستان میں جمہوریہ آزروائی جان کے سفیر خیزر فرہ دوف کی ملاقات ملاقات میں باہمی جل تسبیح کے عمور پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر ہاؤس میں گورنر پنجاب سرداس علیم حیدر خان سے جمہوریہ آزروائی جان کے سفیر کی ملاقات کی ملاقات میں پاکستان اور آزروائی جان کے درمیان تجارتی تعلقات کو فروق دینے پر تبادلہ خیال کیا گیا گورنر پنجاب نے جمہوریہ آزروائی جان کے صفیق کے دو بردار ممالک کے درمیان براہی راست پروازوں اور دونوں ممالک کے درمیان باہمی برامدات میں معاونت کے کردار کو سرہا پاکستان مسلمی کاف لاہور کے جرنل سیکرٹری ندیم پہلوان کے سابق موشیر وزیر آزم اور سابق لارڈ میر لاہور خوجہ احمد حسان سے ملاقات شہری مسائل کے حوالے سے تبادلہ خیال کیا گیا جیو آر ون میں پاکستان مسلمی کاف لاہور کے جرنل سیکرٹری ندیم پہلوان نے خواجہ احمد حسان سے ملاقات کی ملاقات میں لاہور شہر کے مسائل اور دگر اہم امور پر تبادلہ خیال کیا گیا ندیم پہلوان اور خواجہ احمد حسان کے درمیان ہونے والی ملاقات میں لاہور شہر کے مسائل کو مل کر حل کرنے پر اتفاق کیا گیا چیف جسٹس ہائی کورٹ میں سالیا نیلم کا بروقت انصاف راہم کرنے کا آزم چیف جسٹس ہائی سالیا نیلم کی زیر صدارت ہائی کورٹ کی انتظامی کمیٹی کا پہلا اہم اجلاس ہوا اختیارات سے تجاوز کرنے والے جیوڈیشل افسران کے خلاف کاروائی سمیت دگر آمور بارے تبادلہ خیال کیا گیا اجلاس میں ہائی کورٹ کے ساتھ سینئر جسٹس نے شرکت کی اجلاس میں جسٹس شجاعت علی خان، جسٹس علی باقہ نجفی، جسٹس عابد عزیز شیل، جسٹس شمس محمود مرزا اور جسٹس سید شہباز علی ریزوی نے شرکت کی اجلاس میں ریجسٹرار ہائی کورٹ اور ڈی جی ڈیسٹرنٹ ڈیڈیشری ہائی کورٹ بھی موجود تھے ذرائع کا مطابق اجلاس میں ہائی کورٹ اور زلی عدالتوں کی انتظامی امور کا مطالق تبادلہ خیال کیا گیا پنجاب ایڈیوکیشن فاؤنڈیشن کے بورڈ آف ڈائریکٹرز کا اجلاس ہوا پیف بورڈ نے مالی سال دوہزا چوبیس اور پچیس کے لیے بجٹ کی حتمی منظوری دے دی اجلاس کی صدارہ چیرمن پیف ملک شیب آوان نے کی ایم ڈی پیف شاہد فرید نے منظوری کے لیے ایجنڈے پیش کی اجلاس میں میمبر چیف منیسٹر ٹاسک فورس مزمل محمود سیکرٹری لٹریسی سید حیدر اقبال نے بشرکت کی پیف بورڈ نے مالی سال دوہزا چوبیس اور پچیس کے لیے بجٹ کی حتمی منظوری دے دی یہاں پر آپ کو بتائیں نئے کرنسی نوٹ کے ڈیزائن شارٹ لسٹ کر لیے گئے ہیں مقابلے میں آٹھ سو نوٹ ڈیزائنرز کے نام فائنالائز ہوئے جس میں میمونہ افصال سرے فیرست ہیں جس کے دو نوٹ ایک سو اور پانچ ہزار کا نوٹ منتخب کیا گیا ہے شارپ سٹریٹ بینک جو اپنی کرنسی چینج کرنے جا رہا ہے جس کی خبری تیزی سے میڈیا پر بھی پھیلتی بھی دکھائی دے رہی ہے جس میں پانچ دس بیس سو پانچ سو اور پانچ ہزار کا نوٹ شامل ہے جس کو تبدیل کیا جائے گا بہت سے لوگوں نے اس میں پارٹی سویٹ کیا اور بقاعدہ طور پر ون بھی کیا لیکن آج جس سے صحتیت سے ہم آپ کو ملوانے چاہ رہے ہیں مہمونہ افزل ان کا نام ہے جو نہ صرف بقاعدہ طور پر سر فہرست رہی بلکہ گورنمنٹ کے جانب سے ان کو بیس لاکھ کا انام بھی دیا گیا انیشیلی تو مجھے لگا کہ یہ نہیں ہو سکتا مطلب پورے پاکستان سے اتنے بڑے ڈیزائنرز ہوں گے جس میں پارٹی سپیٹ کریں گے فوکس کیا کہ ہو سکتا ہے ٹرائے کرنا چاہیے تو اس ساری جرنی میں مجھے آل موست اس ڈیوریشن میں مجھے لگ گئے ٹو منٹس آٹھ اگست کو مجھے ان کے ڈیپٹی فائننس صدیق صاحب کی کول آئی انہوں نے مجھے بولا کہ میں منافضل بات کر رہی ہیں میں نے کہا جی آپ کا ایسے دو نوٹ شورٹ لسٹ ہو گئے ہیں فردہ پرائز منی اور میں وہاں پہ نمب ہو گئی مجھے بالکل سمجھ نہیں آئی کہ اس ٹائم میں کیا رسپونس کرو میری آواز ٹک ہو گئی تھی اس بیٹی نے ذاتی طورتیں محنت کی تھی مہا پہ ہوتی ہیں دو آسل کی تھی پورے قلعے نے انہیں دخترے قلعہ کہا کہ بڑے 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 بینر لائے اہم شخصیات جڑے نے اس آڈے کار مبارک دین آئے پورے آل پاکستان میں یہ ایک کمپیٹیشن چل رہا ہے اور چونکہ یہ ابھی سٹارٹر ایک پی ڈیورڈ میں تھی اور اس طرح چیف کر لیں گے تو جیسے مجھے ایک نیو سننے کا مل میں پروائیٹ کر سکتا ہوں جتنی میں افرٹ کر سکتا ہوں وہ میں کرتا ہوں ان کے لیے کہ جو پلیٹ فارم ان کو نہیں ملے اگر میں کچھ کر سکتا ہوں میں ان کے لیے کر گذروں کیونکہ مجھے پتہ ان کے اندر ایسی کچھ اچیبمنٹ حاصل کرنے کے یہ گولز کو کمپلیٹ کرنے کے ان کے اندر کپیبلیٹی ہے کہ یہ کر سکتی ہیں تونہ نے یہ چیت کے نہ صرف اپنے والدین بلکہ نارو وال کے ایک چھوٹے سے کسپے کا نام بھی فخڑ سے سربولند کیا ہے کیامرامین محمد جنیت کے ساتھ مائدہ وحید سیڈی 42 پہلے گٹس فیسٹیول کے لیے اگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آرٹس کانسل کی میڈیا کو بریفنگ الہمراہ ہال میں لاہور میں دو روزہ کٹس کارنے وال کا انکات کیا جائے گا اگزیکٹیو ڈائریکٹر سارا احمد کا کہنا ہے کہ کٹس کا کارنے وال فیسٹیول 21 تا 22 سپتمبر تک جاری رہے گا دو روزہ فیسٹیول میں بچوں کے لیے ٹیبلوز، ٹراما اور مختلف شوز کا انکات کیا جائے گا بچوں کے درمیان پیز پروگرام اور مقابلے بھی کروائے جائیں گے بہترین کارکرتگی پر حوصلہ اپسائی کے لیے انعوات بھی تقسیم کیا جائیں گے آپ کو بتا رہی ہیں پہلے کٹس فیسٹیول کے لیے اگزیکٹیو ڈائریکٹر لاہور آٹس کانسل کی میڈیا کو بریفنگ الحمراہ لاہور میں دو روزہ کٹس کارنیول کا انکات کیا جائے گا اگزیکٹیو ڈائریکٹر سارا احمد کے جانب سے بتایا گیا کٹس کارنیول فیسٹیول 21 تا 22 سپتمبر تک جاری رہے گا دو روزہ فیسٹیول میں بچوں کے لیے ٹیبلوز، ٹراما اور مختلف شوز کا انکات بھی کیا جائے گا بچوں کے درمیان پیز پروگرام اور مقابلے بھی کروائے جائیں گے اسی کے ساتھ ہی نیو سٹوڈیو سے فیل وقت کتنا ہی مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیں سٹیول